ٹرم این یوت پروگرام رانہ مشہور کی نیوز کانفرنس جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیم منسٹر کا موقف رہا وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا باقی ملکوں کے ساتھ چلنے کے حوالے سے اور باقی وہاں پر آئے وے ممالک کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقف پاکستان کو اسی موقف کی ضرورت تھی اور آج پوری قوم شہباز شریف صاحب کے خطاب کا بھی انتظار کر رہی ہے جس کے اندر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور بحیثیت قوم پاکستان کا جو روڈ میپ ہے اس کو دنیا کے آگے رکھنے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں آج ایک انتہائی اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں میں آج جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام جس کے ڈیفرنٹ انیشیٹیوز کے اوپر ہم گائے بگائے آپ سے گفتگو کرتے رہے اور آپ کے ذریعے قوم سے بات کرتے رہے تو جہاں پر معیشت رائٹ ٹریک پر آ چکی ہے جہاں پر ایف بی آر کو آج شفافیت کی بنیاد پر میرٹ کی بنیاد پر جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا وہ پیسہ پاکستان کی عوام کا وہ پیسہ جو خرد برد ہو جاتا تھا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا اور جیسے جیسے ان اداروں کی ورکنگ بہتر ہوگی انشاءاللہ ٹیکس کی کولیکشن میں بہتری آئے گی اور اس کے اندر جو ہمارا نیٹ ہے وہ بھی بڑے گا پاکستان کے ساتھ دو ہزار سترہ کے بعد پاکستان میں کوئی ایک ڈریکٹ انویسمنٹ نہیں آئی کسی باہر کے ملک سے آج کی اس ڈیل کے بعد اور جس طرح پانچ ماہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے امور خارجہ پر اپنی جو ہماری پالیسی ہے اس کے تحت دنیا کو انگیج کیا سعودی عرب یو اے ای کطر آپ چائنہ جپین جرمنی ازبکستان آزربائیجان پاکستان رشیہ کس کس ملک کا نام لیں ابھی یہ جو ایسیو سمٹ اگلے دو ہفتے بعد ہونے جا رہا ہے جس کے اندر دنیا کے بڑے لیڈران پاکستان میں پھر تشریف لا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے اوپر دنیا اعتماد کر رہی ہے سات سال بعد پاکستان میں فورن انویسمنٹ آ رہی ہے معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے تو پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو ویژن ہے جو مقصد ہے آج اس کے اوپر اور اگریسیبلی کام کرنے کا وقت آگیا ہے ہم نے آتے ساتھ ہی جس طرح انگیج کیا پاکستان کے نوجوانوں کو جس طرح ڈیفرنٹ سٹریمز میں ہم نے کام شروع کیا اگلے ایک سے سوہ مہینے کے اندر اب ان پروجیکٹس کے لانج ہونے کا وقت آگیا ہے جب میں نے پہلی پریس کانفرنس آپ سب کے ساتھ کی تھی تو میں نے ایک روڈ میپ آپ کے آگے رکھا تھا جس کے اندر ہم ایڈوکیشن سے لے کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے لے کے انوائرمنٹ سے لے کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لے کے آرٹس اینڈ کلچر سے لے کے سپورٹس سے لے کے آئی ٹی سے لے کر ہر جگہ کا ہم نے اس کے اندر ایک وے فورڈ دیا تھا مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم لانچنگ پیڈ پہ آ چکے ہیں ہمارا جو نیشنل یوتھ کانسل جو میں نے پہلی اپنی پریس کانفرنس میں جس کا اناؤنشمنٹ کی تھی اس نیشنل یوتھ کانسل کے اندر پاکستان بھر سے ہم نے درخواستیں مانگی ہمارے پاس کوئی کیونکہ وہ ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا فارم تھا اور اس کو فل کرنا اور اس کے اوپر وہی کر سکتا تھا جو پوری کمٹمنٹ سے پرفارم کرنا چاہے ہمیں پورے پاکستان سے کوئی سات سے نو ہزار کے قریب درخواستیں آئیں اس کی شارٹ لسٹنگ ہو کے سو وہ بچہ اور بچی جنہوں نے نیشنل یوتھ کانسل کا حصہ بننا ہے آج آخری انٹرویوز ہیں اس کے بعد وہ جو لسٹ فائنل ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے آگے رکھی جائے گی اور پاکستان سے بہترین سو ینگ مائنڈز یہ پرائم منسٹر کا یوتھ ایڈوائزری کانسل بنے گا اگلے چند دنوں کے اندر یہ لسٹ پرائم منسٹر کے آتے ہی ان کے آگے رکھی جائے گی اور پھر ایک بہت بڑی تقریب کے اندر اس نیشنل یوتھ کانسل کو لانچ کیا جائے گا اور پاکستان کے نوجوان اپنی قسمت کا فیصلہ ان سو مائنڈز کے ساتھ ینگ مائنڈز کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے وہ ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ نوجوان آج کے کیا چاہتے ہیں انہیں مزید کیا پلیٹ فارمز مہیا ہونے چاہیے انہیں کس کس فیلڈ کے اندر جو ہے آسانی چاہیے ان کو کیا کیا پرابلمز ہیں ان کا حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل یوتھ پالیسی اس کے اوپر ایک کمیٹی بن چکی ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے پچھلے دو ماہ سے ہم اگلے اگلے چند ماہ کے اندر کیونکہ اس کے اندر ہم پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں چاہے وہ بھٹے پہ کام کرنے والا بچہ ہے چاہے وہ ورکشاپ پہ کام کرنے والا بچہ ہے چاہے وہ کسی ریسٹورنٹ پہ کام کرنے والا بچہ ہے چاہے کوئی بزنس کر رہا ہے چاہے کوئی جاب کر رہا ہے چاہے کوئی وہ سٹیڈی کر رہا ہے چاہے وہ کسی ٹارٹ والے سکول میں ہے چاہے وہ کسی خان کی نیوز کانفرنس کہا کہ آئی ایم اس سے یا ہم ڈیل تھی آئی ایم ایف سے کامیاب موہدے کے لیے اسے رازم کی کافشیں قابلے تحسین ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے